اگر ہم آپ کی اپلبدھیوں کے بات کریں کیونکہ آپ نے ارجن ایوارڈ بھی جیتا اور یقیناً آپ نے بہت سے ایسے مورچوں پر کام کیا ہوگا جو آپ کے لئے ایک چنواتی رہی ہوں گے کچھ بتائیے آپ ہمیں ارجن ایوارڈی جیتنے کے لئے بہت ہی محنت کرنا پڑتے ہیں اور جس طرح کی محنت کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے سام تک محنت کرتے رہو تب ہی بھی ہمارا پورا نہیں ہو پاتی ہے تو ہم کو صبح سے بجے سے ہو جاتے ہیں ہمارا شروع اور نو بجے تک اسے گرام میں رہنا پڑتے ہیں اس کے باتھ ہم سارے دس بجے پھر ایک بجے تک پھر لنس کی باتھ ہم کو سارے چار بجے سے فیسو ہو جاتے ہیں سام کی سار بجے تا ایسے محنت کرتے ہیں ہم نے ایک نیسنین میں کتنا ریکوڈ لیا اور ریکوڈ ہو رہا اور اس کے باتھ انتر نیسنین اور اولیمپک جیسے کامولنگ گیمز ایسیان گیم ایسیان چیمپیونسی کئی طرح کی میڈل جیتنے کی باتھ ہم کو اتنا محنت کرنے کے باتھ ارجن ایوارڈی دیکلیار کیا جاتے ہیں تو اسی دن کا خوش تو ابھی تک جیسے آجاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ سپنے میں ہم جی رکھ رہے تھا تو وہی جو تائم ہے کبھی کبھی یاد آتا ہے ایک دم سا ایسے لگتا ہے کہ آج ہی مل رہا ہے امریکہ اور جنوارڈی اس طرح رکھتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے یقینا نیتو جی اگر ہم بھیبباؤ کی بات کرتے ہیں اکثر ہم سنتے ہیں جس طرح کی سروسز ہوتی ہیں اس طرح کے کریئر سے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بھیبباؤ کی خبریں سننے کو ملتے ہیں پر چاہے وہ پروموشن کو لے کر ہو چاہے وہ ریکروٹمنٹ کو لے کر ہو بہت سی چیزیں ہوتے ہیں اس پر آپ کی رائے ہم ضرور جانا چاہیں گے اور کچھ ان مشکل جگہوں کا آپ ضرور ذکر کریے جہاں آپ نے جا کر اپنا پرچم لہر آیا دیکھئے جہاں تک بھید بھاو کی بات ہے سی آر پی ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جس میں آفسر کا سیلیکشن ہے وہ ایک اوپن سیلیکشن ہے there is no reservation for women these many seats for women ایسا نہیں ہے اور آپ کی جو سینیورٹی ہے وہ من کے ساتھ ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ میل بٹیلین میں پوسٹ رہی ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس پرٹیکلر ایریا میں ڈپلوئے نہیں ہوں گے میں نے خود میل بٹیلین کمانڈ کری ہے اور کشمیر میں کری ہے ترپرا میں کری ہے ایسا کوئی بھی آپریشن نہیں ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ چونکہ آپ مہلہ ہے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ پروموشن میں کوئی variation ہو مہلہ بٹیلین کا جو اپنے آپ میں گٹھن ہے وہ یہ سوچ کے ہے کہ یہ اس کی ایک charter of duties ہے women agitations کو deal کرنا riots کو deal کرنا searching and frisking کو deal کرنا یہ اس کے specific کام ہے لیکن مہلہ بٹیلین میں ایک particular rank کے آگے there is absolutely nothing that this is for men and this is for women ہمارا اپنا یہ ماننا ہے کہ چونکہ ہم women ہیں we happen to have something which is extra ہماری جو سنسٹیویٹی ہے ہم جس طریقے سے ایک situation کو deal کرتے ہیں that is definitely better after all we are not at war ہم جس سسائیٹی میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں جس سنسٹیویٹی کی ضرورت ہے جس طریقے سے ان لوگوں کو deal کرنے کی ضرورت ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم میل سے شاید پہتر ہی کرتے ہیں اس لئے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک میل بیسٹین کو سٹرم کر کے ہم نے کوئی چیز اچیف کر لینی ہے یا کسی کو کچھ صد کر دینا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ صد تو وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو جب آپ کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے تو صد کیا کرنا ہے پروف کس کو کرنا ہے آپ خود میں جانتے ہیں آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ کی قابلیت کیا ہے تو اس میں تو پھر ڈاؤٹ والی والا question does not arise جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو میل سے آگے صد کرنا ہے میرا اس میں ٹیک یہ ہے کہ ہماری ایک developing country ہے ہمارے نے یہ ضروری ہے کہ جو آدمی جس کام کو بہتر کر سکتا ہے اس کو کرنے دیا جائے آفٹ والا ہماری ایک بہت بڑی اپلپدھی اس country کی یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی population ہے جو youth ہے اگر ہم اس میں جو آدمی جس آدمی کام کو بہتر کر سکتا ہے اگر ان کی physical fitness ہمارے سے better ہے اگر ایک میل کی physical fitness better ہے تو I see no reason why he should not do it if my mental toughness is much better than that of a man I think I should do the job I see no reason کہ اگر ریفل سے گولی نکلے گی تو میرے ہاتھ سے بھی بیسی ہی نکلے گی جیسے ایک آمی کے ہاتھ سے نکلے گی I see no reason کہ میں نے کیا پروف کرنا ہے تو جب پروف کا سوال ہی نہیں ہے اور ہم نے کوئی ایک دور نہیں ہے جس میں کون آگے پہنچ گیا تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ جس کام کو جس طریقے سے سب سے بہتر کر سکتے ہیں یعنی آپ وہ کرتے ہیں تو آپ نے ایس اپورسن ایس اکانٹری مین ایس ای سٹیزن اپنی ساری ڈیوٹیز میں بھالی اور کہیں نہ کہیں آپ اپنے جج خود ہی ہو سکتے ہیں اور آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ میں کس میں دا بیسٹ کر کے دے سکتے ہیں آمین جی اگر ہم ریکروٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کتنا پرسنٹیج آپ کو لگتا ہے کہ رجحان لگتا ہے لڑکیوں کا اس کشیتر میں یا اسے کریئر بنانے کو لے کر اور خاص آپریشنز کا اگر آپ ہمارے سامنے ذکر کریں جہاں آپ کو لگا کہ ایس ای آر پی ایف کی ایٹ ایٹ بٹالین نے ایک بہت اہل کام کیا جہاں تک ریکروٹمنٹ کی پرسنٹیج کا بات ہے ساید پتا نہیں آپ کے پاس کلپنگ ہے کی نہیں ہے آپ جو انیسیل سٹیج پہ جو ایٹ ایٹ بٹالین کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اس ٹائم ماس جو پوپلیشن آئی تھی ریکروٹمنٹ کے لیے اور ان کو سمالنا بہت مشکل ہو گیا تھا تو فرس ٹائم جب ایک نئے ایکسپریمنٹ کرنے جا رہے تھے اس ٹائم اتنا زیادہ روزان تھا تو آج تو جب ریکروٹمنٹ ہوتا ہے تو ہاں پر پیڑ کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے اور جہاں تک اپریشنز کی بات ہے اپریشنز میں ایوڈہ والا سبی کو پریچی تھے پرلیمنٹ جہاں پر کملیش دیوی نے اپنا پرانو کی آوتی دے کر پرلیمنٹ کو بچایا ہے اور سرین نگر کا ایرپورٹ و شدائن حملہ ہوا تھا تو جہاں پر بھی محلاؤں کو موقع ملا ہے جہاں پر وہ ڈپلائی رہی ہیں انہوں نے اپنی جو ڈوٹی ہے بیکو بھی نہیں بھائی ہے اور اپنی پرانو کی آوتی دیتی ہوئے دیشت میں اپنی جان کو آئی بینو جی سکول دیشت سے بہت سی لڑکیوں نے جیسے ہم لوگوں سے بعد جب ہم لوگوں نے ان سے کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ ضرور جانا چاہیں گے کہ سکول دیشت سے ہم اپنے آپ کو کیسے پروپیئر کر سکتے ہیں کہ ہم ان سویسس کے ساتھ جڑ سکیں آسانی سے اس کے لیے تھا ان کو پہلے سے جیسے فیزیکل فٹنیس ہے اور جیسے جیسے مانسک طور پر اگر ان کو یہ ہے کہ مجھے سپورٹس میں جانا ہے تو اس میں اپنے لیے وہ کر سکتی ہیں یہ ایک یہ نہیں ہے کہ نہیں میں اس کو ہی چنوں گی تب ہی ہوگا اگر وہ یہ اسکول ٹائم سے ہی ہو چاہتا ہے کہ مجھے اس سرویس میں جانا ہے اگر اس سرویس میں جانا کے لیے اس کے ارادے بلند ہیں تو وہ رک نہیں سکتی کسی بھی طرح سے انگیتہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی جو جس سماج میں ہم رہتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم موف کرتے ہیں وہاں اس طرح کے پیشوں کو لے کر اس طرح کے کریئر کو لے کر سوچ بدلی ہے جی ہاں بالکل بدلی ہے آج سے 1986 میں مہلا بٹیلین ریز ہوئی تھی اسی پرکار سے 1992 میں آمی میں انڈین آمی انڈین ایفوس انڈین نیوی میں لیڈی آفسوس کا انڈکشن ہوا تھا اور اس وقت دیفنیٹلی سوچ بہت گفرنگ جس وقت میں نے جوئن کیا تھا 1993 میں میں نے آمی جوئن کیا تھا ایک بہت بڑا قویشن تھا کیس لیے لڑی کس لیے جا رہی ہیں سینہ میں گلامر گلامر ایک بہت بڑا قویشن مابتا کی گلامرائز کر رہے ہیں فورس کو تو اس چیز کو ہمیں پروف کرنا کہ نہیں ہم گلامر کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو اس چیز کو پروف کرتے کرتے ہمیں چودہ پندرہ سولہ سال آج اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں یہ مسج اب سوسائیٹی میں ڈیپ بیٹھ گئی ہے کیونکہ جو ہم نے کام کیا جو ہمارا ریزلٹ ہوا جو ہم نے پرفومنس کر کی دیا نیشن کو اس کی وجہ سے یہ مسج چلی گئے یہ سوسائیٹی میں صرف جو آپ کے لیے ہی لڑکیا نہیں گئی تھی جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا ہم اپنی پسنایٹی کے حساب سے جو جتنا بہتر کام جس فیل میں کر سکتا ہے تو اسی پیکار سے کچھ لوگوں نے اپنے کو آنکا ہوگا کہ ہم اس کام کو کر سکتے اسی لئے یہ پروفیشن کو چوس کیا ہوگا اور یہی مسج میں جا چکی ہے اب آپ اپنی ایک سوال پوچھے آپ اپنا سوال میرا سوال میرا سوال میرا جی کی دیئے میرا جی آپ نے کس طریق اس فیل میں کنورٹ کیا اور اس کے ساتھ آپ نے آپ نے پیانسو کس طریق کس طریق منایا کہ آپ کو اس فیل میں آنے دیں میرا شروع سے شوق تھا کہ میں پولیس میں جاؤں لیکن اسی تائم جب 86 میں باتارین کھڑی ہوئی میں پڑھ رہی تھی اس ٹائم اس کے بعد میں 89 میں اس بھرتی مہلاوں کے لئے دوبارہ کھلی تو میں اس میں اگر کیا اور میں آگے اور میرے گھر میں میری ممی ہیں ممی نے مجھے کبھی بیٹی کی طرح نہیں سمجھا پلکہ ایک بیٹی کی طرح ہی سمجھا اور مجھے آنے کے لئے انہوں نے ہوسلا دیا کہ بیٹا تم آگے بڑھو اور کچھ کرو اور کمیونٹی جو ہے جس کمیونٹی سے آتی ہیں وہاں پر اس کو لے کر کس طرح رجھان اس کریار کو لے کر وہاں کی لڑکیا آنا چاہتی ہیں اس طرح پیشے سے جننا چاہتی ہیں بلکل آنا چاہتی ہیں لڑکیاں بلکہ دیکھتی ہیں جب ہم لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ ہاں یہ لڑکیاں کچھ کر رہی ہیں تو اسی طرح سے وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح سے آگے بڑھیں اور کچھ کر رہے ہم ہم سب ہی ایک اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں دیش میں اور ہر لڑکی میرے خیال دوسری لڑکی جس کو کچھ کر دکھانا وہ وہ ضرور ہم سے پریریت ہوتی ہے اور چاہتی کہ ہم ایسے ہی بن جائے اگلا ایک سوال میرے سوال آنم جی کے لیے مہلاؤں کے جو رکیوٹمنٹ ہوتی ہے سی آر پیف میں وہ کس طریقے سے ہوتی اور اس کے کیا کیا سبباب نائے رکیوٹمنٹ میں اوپر سے سٹارٹ کرتا ہوں جہاں اوپسرز کے رکیوٹمنٹ ہے وہ میریممم کوالیفکیشن اس میں گریجویشن ہے اور ایج ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی فائی ویئر سے اس میں ریلیکسیشن ہے آپ کا ہائٹ میں جو سٹول ٹائپ ہے اس کے لئے اور مہلاؤں کے لئے جو میریمم ایج ہے جو نارمل ہے ون مانسک شکتی کی یہ ضرورت ہے سمجھ نے کی ہاں میں کر سکتی ہوں اپنے اوپر ایک جذبات کی جذبے کی یہ مجھے کرنا ہے اور یہ مجھے کسی بھی طریقے سے یہ نون کنپرمائز ہے کیونکہ جب یہ ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو آپ یہ مان کے چلیئے کہ بہت ٹف آپ کو کالیج کے زمانے سے آپ کو اپنے دماغ دیماغ کو نہیں رہنے دینا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور سمبھاونا ہی جیسے یہ جاننا چاہتے ہیں سمبھاونا اس طرح سے ہے دیکھیں ہماری فورس میں جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈسکرمنیشن والی بات نہیں ہے ریٹائرمنٹ ایج 57 ہے جو اس کے پرکس ہیں جو اس کے ریمنیرشن ہیں جو اس کی سالری ہے مین ایج ومین ایج ایج سیم ہاں یہ ضرور ہے ہماری وولنٹری ریٹائرمنٹ سکیم 20 years کے اوپر ہے ہماری بہت سی مہلائن 20 years کی سروس کے بات جانا جاتی ہیں ایج ایج 50 وہ جاتی ہیں بچوں کو دیکھیں کیونکہ ایک بہت ڈیپلائمنٹ بہت زیادہ ہے موپمنٹ بہت زیادہ ہے فریکونسی بہت زیادہ ہے تو یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد ایک سروس لینا بہت آسان اس لیے ہو جاتا ہے دوسری وہ اپنے آنک میں اتنی سکشم ہو چکی ہوتی ہے کہ باہر کی سروس مین ہو سکتا ہے کہ سیکیوریٹی گارڈ کی سروس ہوگی ایسا ویمن کے لیے نہیں ہے کیونکہ بہت آسان ہے بہت آسان دو نا تھی ہر دن مشکلوں سے سامنا انہوں نے بھی کیا انہوں نے لیے آتنکوالوں سے لڑتے خوئے مرشوں کے ساتھ کمدے سے کمدھا ملا کر چلیں اور ایسا ہم ہم دکھایا حاضر او دیو ایک چھوٹے سی بریک کے سوالوں کا دور جاری رہے گا سمیت آت سات